مریم مطمئن ہونے کی وجہ اور گھبرا گئی یعنی گھبراہت بڑھ گئی کہ ایک تو مرد کو میں نے دیکھا اور دوسرا وہ مرد کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا اور بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ بیٹے کا کوئی سبب موجود نہیں تو انہوں نے فرمایا انا یکونو لی خلام میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ولم یم سسنی بشر نہ تو کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا ولم اکو بغیہ اور نہ میں کوئی بد کردار ہوں بی بی مریم جانتی تھی کہ بچے ہونے کے سبب دو ہوتے ہیں یا تو نکاح کے وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پھر زنا کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ دونوں اسباب موجود نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے زنا کیا تو جبریل اسلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قال قضالک ہاں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ قضالک کا لفظ جو ہے یہ بی بی مریم کی پاکدامنی کے اوپر ایک مہر ہے جو قرآن نے لگا دی ہاں بی بی مریم آپ جو کہہ رہی ہیں آپ بلکل سچ کہہ رہی ہیں یہ قضالک کا لفظ بی بی مریم کی شان بیان کرتا ہے اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو عطا فرمائے کہ جو ایسی پاکدامنی کی زندگی گزارنے والی ہو کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی پاکدامنی کی گواہی لگائے دوسری صفت بچی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا چنانچہ چھوٹی بچی کی شروع سے ہی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق بھر ریا جائے سیدہ فاطمہ تو زہر اللہ کے بارے میں آتا ہے سردیوں کی لمبی رات میں انہوں نے تحجد پڑی جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے تو دعا مانگنے لگیں اور دعا مانگتے مانگتے روئیں اور کہا کہ اللہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ دو رکت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی پھر تیسرا اس بچی کو خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کے ذریعے سے جنت دینی ہے عورتوں کو خدمت کے ذریعے سے جنت دینی ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس طرح خوت ہو کہ فرائض پر عمل کرنے والی ہو اور اس کا خامد اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے دروازے کو کھول دیں گے وہ سیدھی جنت جائے گی تو بچیوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے بس اس کو تھوڑا داریکٹ کرنا پڑتا ہے کئی مرتبہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو جب دس بجے کے قریب میں اٹھ کے اپنا کام شروع کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہنانا میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دادا ابو میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں اب ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر چار سال ہے یا پانچ سال ہے اس کو بھی یہ سنس ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی ہے مجھے کام کرنی ہے لہٰذا میں ایک دو گھنٹے بیٹھ کے جو مطالعہ کرتا ہوں یا کوئی مضمون لکھتا ہوں تو اس دوران وہ مستقل میرے پاس رہتی ہے اور میرے چھوٹے مٹے کام وہ کرتی رہتی ہے پھر بچیوں کو استقامت سکھانی چاہیے کہ حالات کی اونچ نیچ جیسی بھی ہو وہ نیکی کے اوپر جمعی رہیں سیدہ فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام کا آج خود کرتی تھی ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے پھر ایک چیز بچیوں کو اور سکھانی چاہیے اس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا کہ ان کے دل میں دنیا کا زہد پیدا کرنا ضروری ہے ورنہ وہ بچی جب دنیا کی چمک دمک کو دیکھتی ہے تو پھر اسی میں گم ہو جاتی ہے فطری طور پر اس کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے مال کی محبت ہوتی ہے کسی بھی عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل گاڑیں گے تو پریشان ہو جائے گی میرے جسم میں کیل ٹھونکیں گے آپ کہیں ہاں ہاں سونے کا کیل ٹھونکیں گے کہنے لگی فطری طور پر محبت ہی ایسی ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کی تو دل کے اندر آخرت کی محبت ہونی چاہیے اور دنیا کے معاملے میں دل کے اندر زہد ہونا چاہیے بچی کی تعلیم کا بہت خیال لکھنا چاہیے تاکہ وہ بچی پڑھ لکھ کر سمجدار بن کر زندگی گزار سکے شریعت نے کہا کہ عورت ناکس العقل ہوتی ہے اس پر بعض عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں ناکس العقل کیوں کہا گیا بھئی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناکس العقل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا برین نہیں ہوتا بہت ان کے پاس ذہن ہوتا ہے بہت عقل ہوتی ہے اس لیے ایک بھائی اور ایک بہن مل کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کریں تو ہمارا تجربہ ہے کہ بہن پہلے مکمل کر لیتی ہے بھائی بعد میں کرتا ہے کیونکہ بھائی کے اندر کنسٹریشن نہیں ہوتی تو عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ایک ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جذبات کے اندر بہ جاتی ہے ایموشنلی بلیک ٹویل ہو جاتی ہیں ان کے جو قوت فیصلہ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں اور الٹے سیدھے فیصلے کر جاتی ہیں کیونکہ الٹے سیدھے فیصلے کر لیتی ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت ناکسل اکل ہوتی ہے اور عورتیں خود اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ واقعی ہمارے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں خوش ہوتی ہیں کسی سے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس ساری دنیا میں کوئی نہ ہو بس ایک یہ انسان ہو جو زمین کے اوپر چل رہا ہو اور اگر اسی سے تھوڑی دیر میں خفا ہوں گی تو کہیں گی نہیں بس یہ میرے سامنے زمین کے اندر دفن ہی ہو جائے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا تو یہ جو جذباتی فیصلے ہیں اس وجہ سے شریعت نے ان کو ناکسل اکل کہا گیا ورنہ بچیاں بہت سو مہدار ہوتی ہیں پڑھائی لکھائی میں اچھے گریڈ لیتی ہیں ڈاکٹر بنتی ہیں انجینئر بنتی ہیں عالمہ بنتی ہیں ان کی ذہانت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے امام آدم وہ بنیفر احمد اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے بارش ہوئی تھی فرماتے ہیں ایک جگہ پر فسلن تھی اور ایک چھوٹی سی بڑھ لڑکی وہاں کھڑی تھی تو میں جب گزرنے لگا تو میں نے اس لڑکی کو کہا کہ بچی ذرا دھیان سے گزرنا فسل نہ جاؤ فرمان لگے میں نے جب یہ کہا تو وہ بچی مجھے دیکھ کے مسکرائی اور کہنے لگی کہ حضرت میں فسل گئی تو میں اکیلی گیروں گی آپ خیال کرنا اگر آپ فسل گئے تو پھر امت کا کیا بنے گا تو فرماتے ہیں کہ بچی کی اس بات نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا پھر بچی کے اندر غم گساری کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہو ماں بہن بھائی شوہر سب کے غم کو اپنا غم سمجھے سائنٹیفک ریسرچ جو ہے بیٹی کے عنوان پر اس میں اچھی بیٹی کیسے بنے اگر کوئی بچی چاہتی ہے کہ وہ اچھی بیٹی بنے تو ماہر نفسیات لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو چاہیے کہ ایک لسٹ بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فش کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ کر رہی ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہی پھر کئی مرتبہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں تو چاہیے کہ ایسے ایشیوز کو جلدی ریزالو کر لیا جائے اور بچی کو چاہیے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ کوالیٹی ٹائم سپینڈ کرے گھر کے کام میں مدد کرے ماں کی مدد کرے کھانے بنانے میں گھر کی صفائی میں کپڑوں کے دھونے میں اسری کرنے میں یعنی جو گھر کے روٹین کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے اور بیٹی کو یہ بھی چاہیے کہ take care of yourself so that they may not worry کہ بچی اپنا بھی خیال رکھے صاف ستری رہے صاف سترے کپڑے پہنے اپنے آپ کو بالکل ignore کر دینا بالوں میں کنگی نہیں کی کپڑے نہیں بدلے جسم سے بھو آ رہی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی بیمار ہو گئی ہے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں تو یہ بھی بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہائے صاف ستری کپڑے پہنے اپنے آپ کا خیال رکھے تاکہ اس کے ماں باپ خوش رہے کہ ہاں بچی ایک بیلنس زندگی گزار رہی ہے کماری بچی کو اگر بننا سور نہ بھی ہو تو بہت لائٹ میک اپ اس کو کرنا چاہئے اتنا لائٹ کے دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے نیوٹرل میک اپ اس کو کہتے ہیں تو یہ جوان بچیوں کے لیے یہ ٹھیک ہے جب ماں باپ کوئی بات کہیں تو بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں پھر بچیوں کے ذمہ جو کام لگے وہ محنت سے اس کو کریں مثلا ماں باپ نے سکول بھیجا تو وہ اچھے گریڈ لینے کی کوشش کریں اگر کوئی گھر کے اندر ایشو ہو تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرے اپنی فرنڈز کے ساتھ ڈسکس نہ کرے جوان بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں یہاں سے بگاڑ اور زیادہ ہو جاتا ہے پھر ایک بچی کی جمہداری ہوتی ہے Always tell the truth ماں باپ کے ساتھ honest ہونا چاہیے اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے سچ بولنا چاہیے جو بچی ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے یہ اس کے بگاڑ کا پہلا قدم ہوتا ہے لہذا جو بھی ہو اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ سچ بات کر دینی چاہیے Always trust and respect your parents parents پہ trust بھی کرنا چاہیے اور ہمیشہ Prioritize your parents over other tasks ماں باپ کو باقی کاموں کے اوپر ترقی دینی چاہیے اگر بچی کسی وجہ سے اب upset ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت اپنے ماں باپ کو بتائے اور جب اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو بتا دے کہ اب میری طبیعت ٹھیک ہے پھر جوان بچی کو چاہیے کہ جیسے ماں باپ بیٹی کے لیے گفت لاتے ہیں یہ بھی چھٹے چھٹے گفت اپنی ماں اپنی بہن اپنے باپ ان کو چھٹے چھٹے گفت دے اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے لینی بخلا